حکومت بینک کو گرمی رکھوا کر معیشت کو مکمل طور پر آئیم ایف کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے بھارتی فوجیوں نے آرمی چیف اور بھارتی وزیر داخلہ کے حکامات پر کشمیریوں پر انسانیت سوز مظالم ڈھائیں مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو ذہنی جسمانی طور پر مکمل فٹ قرار دے دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر فیضاق برخان اور میں ہوں پاکستان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیو سیانٹر نمبر ون پروگرام ایسے نہیں چلے گا عراق کا ایک شخص حج کے ارادے سے بگداد پہنچا جہاں سے ایک بڑا کافلہ حج کے لیے روانہ ہونے والا تھا اس کے ساتھ اس کی مرہومہ بیگم کا ایک یادگار ہار بھی تھا کیونکہ راستہ محفوظ نہیں تھا اور وہ یہی ہار اپنی کلوتی بیٹی کو جہیز میں دینا چاہتا تھا تو اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ وہ یہ ہار ایک مشہور دکاندار کے پاس بطور امانت رکھوا دے کہ اگر وہ زندہ واپس آ گیا تو یہ ہار اس دکاندار سے لے لے گا برنہ پھر یہ مشہور جو دکاندار ہے یہ میری بیٹی تک کود یہ ہار پہنچا دے گا اچھا اس وقت یہ راک کا حاکم بہت زیادہ انصاف پسند اور اللہ کا نیک بندہ تھا اس حاکم نے ایک فوجی دستے کی نگرانی میں کافلے کو روانہ کیا راستے میں ڈاکوں کی ہمت نہیں پڑی کہ وہ راستے میں ہی کافلے کو لوٹ لیں کیونکہ کافلہ کوئی عام کافلہ تو تھا نہیں بلکہ اس وقت کے حاکم کے سپاہیوں کی نگرانی میں تھا اس لئے یہ کافلہ خیریت سے حج کر کے واپس بگداد پہنچ گیا اب واپس آ کر وہ ہار جی اس دکاندار کو ملا کچھ تہائیف اور تبرکات بھی پیش کیے اور پھر نرمی سے گزارش کی کہ وہ ہار جو امانت کے طور پر آپ کے ہاں رکھا تھا وہ باپس دے دیں میں نے اپنے گھر جانا ہے وہ دکاندار اس پر بڑا نراز ہوا کہ کونسا ہار تم مانگ رہے ہو یعنی وہ مکر گیا وہ کہتا تمہارا کوئی ہار میرے پاس نہیں ہے تم جھوٹ بول رہے ہو تم میری ساکھ کو متاثر کر کے میرے کاروبار کو نقصان پہنچا رہے ہو پھر اس بدنیت اور ظالم دکاندار نے ہار طلب کرنے والے شخص کو اپنے نوکروں کے ذریعے دھکے دے کر باہر نکال دیا اچھا بھار طلب کرنے والا مظلوم شخص حاکم کے دربار میں آیا اس نے اپنی فریاد پیش کی لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت یا گواہ نہیں تھا تو بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارے لئے بازار کا دورہ مقرر کرتا ہوں تم اس دکان کے سامنے بیٹھو جب میری سواری وہاں تمہارے پاس سے گزرے گی تو میں تمہیں سلام کروں گا جواب ضرور دینا مگر ملاقات کے لئے اٹھنا نہیں میں خود تمہارے پاس اتر کر آوں گا وہ بیچارہ سب سے ویرے دکان کے سامنے خاموش بیٹھ گیا بادشاہ کی سواری جب اوپر سے آ گئی تو بادشاہ نے اس کو سلام کیا اور اتر کر اس سے ہاتھ ملایا اور پوچھا کہ تم کب بغداد میں آئے ہو رات کو تمہارا کھانا میرے ہائے تم کھانے پر ضرور آنا اب ادھر دکان دار بادشاہ کی طرف قدم بوسی کے لئے دوڑا مگر بادشاہ نے کوئی توجہ نہیں دی جب بادشاہ کی سواری وہاں سے آگے گزری تو دکان دار حیران ہو گیا کہ اس حاجی کے بادشاہ کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ بادشاہ ملنے کے لئے خود اترے اور پھر اس کو کھانے کی دعوت بھی دے دی تو اس نے حاجی کو بڑے احترام کے ساتھ دکان میں بٹھایا اور کہا کہ تم کیوں پریشان ہو تمہارا ہار میرے پاس پڑا ہوئے ہے میں تو تمہارے ساتھ مزاق کر رہا تھا تمہارے ساتھ صرف مزاق کیا تم پریشان ہو گئے اب یہ کہہ کر اس نے ہار اس کے حوالے کر دیا اچھا دوسری جانب بادشاہ کی خفیہ پولیس پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور دکان دار کے ہر قدم پر بقاعدہ نظر رکھے ہوئی تھی جیسے دکان دار نے ہار مظلوم کو واپس کیا این موقع پر جا کر بادشاہ کی پولیس نے اس دکان دار کو گردن سے پکڑ لیا اور پھر بادشاہ نے اس کو اس کے ظلم کی سنگین سزا دی اس کی گردن ہی اڑا دی تاکہ یہ شخص دوسروں کے لیے عبرت کا سنوان بن جائے اب ناظرین اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ظالم کی رسی چاہے کیوں نہ دراز ہی کیوں نہ ہو جائے بھلے کتنی دراز ہو جائے لیکن ایک دن قدرت اس کو اپنے کابو میں کر کر رہتی ہے ظالم شخص کا ایک دم سے گھیرا تنگ نہیں ہوتا یہ بھی یاد رکھے گا لیکن جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو اس کو ایسی جگہ پر موت آتی ہے جہاں اس کو پانی بھی نہیں ملتا دنیا میں کئی بڑے بڑے طاقتور ظالم لوگ آئے لیکن دیکھ لیں آج وہ کہاں ہیں سب کے سب اپنے برے انجام کو پہنچ کر رہے اب ایسا ایک ظالم کردار تیزی سے اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے اقلیتوں کا خون چوسنے والا نریندر موڈی پوری دنیا کے سامنے ظلیل اور رسوہ ہونے والا موڈی اب دنیا کے سامنے اپنا موڈ چھپانے لگے لیکن موڈی کے موڈ پر اس کے کرتوتوں کی کالک کتنی گہری ہو چکی ہے کہ دنیا اس کی اصلیت پہچان لیتی ہے اچھا موڈی کے جرائم پر اب عالمی دنیا بھی چیخ اٹھی ہے از دنیا بھی عمران خان کے اس موقف کو مان رہی ہے کہ موڈی ہٹلر کا دوسرا روپ ہے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں پر انسانیت سوستشدد پر برطانیہ بھی کام پٹھا خبروں کے مطابق لندن کی قانونی فارم نے برطانوی پولیس کو درخواست یہ دائر کی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم کے موینا کردار پر بھارتی آرمی چیف اور وزیر داخلہ کو گرفتار کیا جائے اس قانونی فارم نے میٹو پولیٹن پولیس کے جنگی جرائم کے یونٹ کو وسیع پیمانے پر ثبوت بھی جمع کروائے جس میں واضح بتایا گیا کہ کس طرح بھارتی آرمی چیف اور وزیر داخلہ امید شاہ کی سربراہی میں بھارتی فورسز انسانی حقوق کے کارکنوں، صحافیوں، شہریوں کے تشدد، اغوا اور قتل کے ذمہ دار ہیں کانونی فارم کی رپورٹ دو ہزار بیس سے دو ہزار اکیس کے درمیان پیش آنے والے جو واقعات ہیں اس پر مبنی ہیں اب اس رپورٹ میں بھارتی مظالم سے دو ہزار سے زائد شہادتوں کا بھی ذکر موجود ہے اور تو اور اس رپورٹ میں آج نامعلوم سینئر بھارتی فوجی اہلکاروں پر مقبوزہ کشمیر میں جنگی جرائم اور تشدد میں براہ راست ملابس ہونے کا الزام بھی لگایا گیا تھا ہندوستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ اس رپورٹ سے آگاہ ہی نہیں ہے اور انہوں نے اس پر تفسرہ کرنے سے انکار کر دیا جبکہ وزارت داخلہ نے بھی کوئی تفسرہ نہیں کیا اچھا رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس بات پر یقین کرنے کی پختہ وجہ یہ ہے کہ بھارتی حکام مقبوزہ کشمیر میں شہریوں کے خلاف جنگی جرائم اور تشدد میں ملوث ہیں اچھا فرم کے ڈائریکٹر نے کیا کہا ان کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ یہ رپورٹ برطانوی پولیس کو تحقیقات کی شروعات کے ساتھ ساتھ ان افراد کی برطانوی سرزمین آمد پر گرفتاری پر بھی رازی کر لے گی اور فرم کے ڈائریکٹر نے یہ بھی کہا کہ ہم برطانیہ کی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا فرض تو ادا کرے اور ان جرائم کی تحقیقات کرے اور ان ثبوتوں کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ ان کا احتساب کیا جائے اب ناظرین لندن کی فرم بھی بھارتی آرمی چیف اور امید شاہ کو کشمیریوں کا قاتل قرار دے رہی ہے اور جو ثبوت اس فرم نے جمع کر آئے ہیں اس سے پہلے پاکستان بھی کئی مرتبہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کی دہشتگردی کی جو کاروائی ہیں اس پر بقاعدہ ڈوزیر جمع کروا چکے یعنی اب انقریب موڈی عالمی سرٹیفائیڈ مجرم بننے والے اس کا اندازہ اب اس بات سے لگا لیں کہ امریکی کانگریس میں بھی موڈی کے جرم سے پردہ اب اٹھائے جانے لگے جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے جینو سائٹ ووچ کے بانی اور ڈائریکٹر نے بقاعدہ خبردار کیا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی ہونے والی ہے اور الجزیرہ کی ریپوچ کے مطابق جینو سائٹ ووچ کے بانی اور ڈائریکٹر نے امریکی کانگریس کی بریفنگ کے دوران یہ کہا کہ بھارت کی ریاست اصام اور مقبوضہ کشمیل میں نسل کشی کے ابتدائی علامات موجود ہیں ہم خبردار کر رہے ہیں کہ بھارت میں بڑے پیمانے پر نسل کشی ہو سکتی ہے اور ہندوطوہ نظریہ بھارت کی تاریخ اور اس کے آئین کے خلاف ہے اور نریندر موڈی ایک ناپسندیدہ ترین حکمران ہے جس نے حکومت پر بقائدہ قبضہ کر لی ہے اب ناظرین یہ میں نہیں کہہ رہی بلکہ یہ دنیا کہہ رہی ہے وہ لوگ جو موڈی کے دفاع میں یاد کریں کسی وقت میں آگے آگے ہوتے تھے اب وہ بھی موڈی کے ظلم کی انتہا دیکھ کر پیچھے ہونے لگے ہیں اب موڈی کا انجام پوری دنیا کے سامنے بہت عبرتناک اور دردناک ہونے والا ہے کیونکہ اس نے کئی مظلوموں کی زندگیوں کو تباہ کیا ہوئے اب یہ خود بھی تباہی کے دہانے پہ جا پہنچے اچھے ناظرین یہ تو تھی بین القومی صورتحال اب ذرا بات کر لیتے ہیں اپنی سیاست کی تو یہاں بھی ہر ایک دوسرے تباہی پھیرنے کا الزام لگا رہے ہیں سراج الحق سب کیا کہتے ہیں کہ حکومت بینک کو گربی رکھوا کر معیشرت کو مکمل دور پر آئیم ایف کے رحم و کرم پر چھوڑ دیئے یہ ذرا چلائیے سراج الحق سب کا کلپ کہ ملک بہرانوں میں ہیں ملک کو ان بہرانوں میں دھکیلنے والی وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت ہے اور سراج الحق سب حکومت کی معاشی پولیسیوں سے بھی ذرا بھی خوش نہیں ہے اچھا ان کی ایک بات ایک بات ایسی ہے اس میں بقاعدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزن ہے وہ کیا سراج الحق سب نے بلکل درست یہ کہا کہ بار بار آئیم ایف کے پاس جانے سے جو ملکی معیشت اس کا بھلا نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا تو بلکل ٹھیک کا سراج الحق صاحب نے لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب ایسے وقتوں میں آئیم ایف کے پاس گئے تھے جب ملک کا مکمل دیوالیا نکل چکا تھا تو ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت آئیم ایف کے پاس جانا پاکستان کی مجبوری کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ضرورت بھی تھی یعنی کہہ لیں کہ آپ کے پاس دوسری کوئی آپشن ہی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کے پاس واحد اپشن یہی تھی جس کو حکومت نے استعمال کر لیا لیکن کبھی کسی نے ماضی کی حکومتوں سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ انہوں نے جو کرس کا مرض ملک پر چڑھایا اس کا کتنا فائدہ ہماری معیشت کو پہنچا یا کتنا نقصان ہوا یہ ادھار کا پیسہ کہاں خرچ ہوا اور اس پیسے سے کتنے منصوبوں پر کام شروع ہوا اور کتنے منصوبیں مکمل ہوئے کاش یہ سوال پوچھ لیے جاتے پہلے پوچھ لیے جاتے اور اگر ان کے جواب مل جاتے تو شاید آج آئی ایم ایف کو معیشت سانپنے کے الزامات ایک دوسرے پر یوں لگنا رہے ہوتے اور جو ہماری معیشت ہے وہ تو پہلے بھی آئی ایم ایف سے آزاد نہیں تھی پیان ناظرین حقیقت ہے کہ صرف اپوزشن نہیں بلکہ حکومت کے اندر سے بھی جو بے کابو مہنگائی ہے اور یہ جو ہچکولے کھاتی معیشت ہے اس پر بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے اور خبروں کے مطابق شاید یہی وجہ ہے کہ شیخ رشید صاحب اشیاء کی جو ریٹ لسٹ ہے وہ لے کر وزیر خزانہ کو بقاعدہ ڈھونڈتے رہے لیکن شیخ صاحب کو وزیر خزانہ مل نہیں سکے کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ان دنوں کرونا میں مبتلا ہیں اچھا دراصل جو شیخ صاحب ہے نا وزیر خزانہ سے سوال پوچھنا چاہتے تھے کیا کہ جی اشیاء کی قیمتوں کے حوالے سے درست معلومات نہیں دی جا رہی ہیں اور اشیاء اتنی مہنگی ہو گئی ہیں لیکن انہیں ابھی بھی سستہ بتایا جا رہے ہیں چلیں شیخ صاحب نے عوام کے درد کو کم از کم محسوس تو کیا نا اور شیخ صاحب بھی شاید یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر مہنگائی پر قابون نہ پایا جا سکا تو پھر کیا ہوگا آنے والے الیکشن میں تحریک انصاف کا نہ صرف اتصاب ہوگا بلکہ کڑا اتصاب ہو سکتا ہے جس کی ایک جھلک کے پی کے بلدیاتی انتخاب میں آپ سب نے دیکھ لی جہاں سراج الحق صاحب ملکی ملکی معیشت جو ہے اس کو بقاعدہ آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا اور اس سے پاکستان کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوا وہی پہ حماد ازر صاحب جو ہیں وہ سراج الحق صاحب کے دکھ پر بقاعدہ مرحم رکھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں جس سنا آپ نے حماد ازر کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیٹ بینک تو پہلے سے ہی آزاد نہیں تھا اگر اسٹیٹ بینک آزاد ہوتا تو دوہزار اٹھارہ میں مالی بہران کبھی بھی نہیں آتا اچھا حکومت کی طرف سے اب یہ بات بار 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 واضح کی جاری بار بار کہ اسٹیٹ بینک کہیں نہیں جارہا اسٹیٹ بینک اور اس کے احساسوں پر آج بھی حکومت کا ہی حق ہے لیکن کچھ حلکوں کی جانب سے بقاعدہ کہا جارہا ہے کہ اسٹیٹ بینک اب آزاد نہیں ہے کیونکہ وہ آئی ایم ایف کی کٹ پتلی بن گیا ہے اس لئے اب اگر ڈالر اب اگر ڈالر مزید اوپر جاتا ہے تو اسٹیٹ بینک کبھی بھی ڈالر کو بڑھنے سے روکنے کے لئے حکومت کی کوئی مدد نہیں کرنے والا اور یوں ڈالر ڈبل سینسری کر جائے گا اور حکومت کا اس پر موقف یہ ہے کہ جی معیشت کے خلافہ اپوزشن اور اس کے جو حامی ہیں وہ بڑا ایک منفی پروپیگینڈا کر رہے ہیں جبکہ یہ وہ کہتے ہیں جی صرف محض افواہیں ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اب ناظرین یہ بات عمران خان صاحب بھی کہتے آئے ہیں کہ جی ان کے جو مخالفین ہیں ان کے اقتدار میں آتے ہی ہے کہہ دیا تھا انہوں نے کہ جی حکومت ناکام ہو گئی ہے یعنی وزیرہ واضح الفاظ میں کہنا چاہا رہے ہیں کہ اپوزشن نے پہلے سے ہی بقاعدہ سوچی سمجھ سازش کے تحت یہ منصوبہ بنا لیا تھا کہ ملکی معیشت پر ہمیشہ اگر پروپیگنڈا ہی کرنا ہے ہمیشہ منفی باتیں ہی کرنی ہے افواہیں پھلانی ہے اور یہ منفی پروپیگنڈا کرتے رہنا ہے اور حکومت کے مورال کو ڈاؤن کرنا اس کا مقصد ہے تاکہ حکومت اگر ناکام نہیں بھی ہوئی تو اس ناکہ حکومت خود کو ناکام خود سے تصور کر ان کا کانفیڈنس لو کرنے والی بات ہے ان کا اعتماد کم کرنے والی بات ہے مورال کو ڈاؤن کرنے والی بات ہے اور وزیراعظم اپنے اقدار کے دائی دنوں کی مشکلات بتاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی ہم تقریباً ڈیفالٹ ہو چکے تھے اور اگر ہمارے دوست ممالک ہماری مدد نہ کرتے تو ہماری جو معشت ہے وہ برے طریقے سے کلاپس ہو جاتی ہے ذرا چلائی گا پرامیسر صاحب کا کلپ جی تو سنا اپنے وزیراعظم صاحب کو وہ اب بھی پور امید ہیں کیا کہتے ہیں کہ ہم بہت جلد بہت جلد اپنی آمدنی بڑھانے کے حدف تک پہن جائیں گے سیلز ٹیکس کی چوری کرنے والوں کو بھی پکڑا جائے گا اب ناظرین عمران خان صاحب کی یہ بات اگر دیکھی جائے تو درست ہے کیا بات کہ جی بائیس کروڑ لوگوں میں سے صرف بیس لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں ہم ذرا سوچیں کہ بائیس کروڑ لوگوں میں سے اگر بیس لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور یہ کسی بھی صورت جسٹیفائیڈ تو نہیں ہے بڑے بڑے امیر لوگ ٹیکس سے کھلی چھوٹ حاصل کر لیتے ہیں ان کو ٹیکس جو نیٹ ہے اس میں شامل کرنا بہت ضروری ہے وقت کی ضرورت ہے اور باحثیت پاکستانی بھی یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہمارے ذمہ جتنا بھی ٹیکس ہے ہم اس کو ادا کریں تاکہ ہم سب ملک کی ترقی میں اپنا اپنا انڈویجولی جو کردار ہے وہ ادا کر سکیں لیکن ہمارے جو رہنمائیں وہ ترقی سے زیادہ اپنے جو مخالفین انکشت نزولی دیکھنا چاہتے ہیں چاہے اس شکر میں ملک کی ترقی رکھتی ہے رکھ جائے نقصان ہوتا ہے ملکہ ہوتا رہے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اب نون لگ ماضی میں یہ دعویٰ کیا کرتی تھی کہ امران خان صاحب کے دھرنے کی وجہ سے کئی مصوبے متاثر ہوئے تو کیا اون لگ کو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں حکومت کے ساتھ کرنے جا رہی ہیں یہ دھرنے اور یہ لانگ مارچ کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں کیا اس سے ملک کو نقصان نہیں پہنچے گا کیا یہ حکومت کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں اب ان کو اپنا وہ والا موقف نہیں یاد جب یہ حکومت میں تھے اور امران خان صاحب اپوزیشن میں تھے میرے خیصے ان کو بالکل یاد نہیں ہے اور یہ تو مہنگائی کے بہانے سے حکومت کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ہم نے حکومت کو نکالنا ہے حکومت کو گرانا ہے گھر بیجنے کیونکہ شاہد کا نباسی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب حکومت کے سر پر سے ہاتھ اٹھنے والا ہے اور اپوزیشن کی حکومت کے خلاف جو نمبر گیم ہے وہ پورے ہونے والی ہے ذرا یہ چلائے گا کیا کہتے ہیں جی تو سنا آپ نے شاہد کا نباسی صاحب کو لگتا ہے کہ اب حکومت کی جو وکٹ ہے وہ شاہد گرنے والی ہے شاہد کا نباسی صاحب پر امید ہے کہ بہت جلد حکومت کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے والی ہے اب میرے خیال سے اباسی صاحب کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ حکومت کے جو اندر کے لوگ ہیں حکومت کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ شامل ہونے کو بڑے بے قرار ہیں بے چین ہیں اور اباسی صاحب نیپ پر آپ کو پتہ ہے ہمیشہ گرجتے ہیں برستے ہیں تو اس بار بھی خوب گرجے برسے کیا کہا ہے کہ انقریب نیپ کا اپنا احتساب ہوگا اب اپوزیشن نظام کے دوہرے میار پر سوال اٹھا رہی ہے اداروں پر تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ اسے سوال اٹھاتے رہے ہیں بلکہ سوالات کی بچھاڑ کر اور اپوزیشن نے اب مہنگائی کے علاوہ فوران فنڈنگ کیس پر بھی اپنی بقاعدہ کہتے ہیں نظریں جمع لینا اور تحریکی انصاف کے جو مخالفین ہیں اب ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی اس جماعت نے کتنے فنڈ چھپائے کس طرح اس سے فنڈنگ ہوئی قوم کے سامنے سب کچھ بتایا جائے تمام حقائق آنے چاہیے اب سب اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو فوران فنڈنگ کیس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کا بڑا شوق ہے اگر نولی کو پیپلز پارٹی کے خاتوں کا حساب ہونے لگا تو ان کا یہ سارا شوق دھرے کا دھرا رہ جائے گا ذرا چلائی کا کیا کہتے ہیں سونا اپنے فاروق حبیب کو کیا کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن کو اس بات کا مسئلہ ہونے لگے کہ فوران فنڈنگ میں ان کی باری بھی آنے والی ہے احتساب سب کا ہونا چاہیے سب کے خلاف جائز کاربائی ہونی چاہیے لیکن سیاسی رہنمہ آپس کے اختلافات میں اتنا مصروف ہو چکے ہیں کہ انہیں بیرونی خطرہ محسوس ہی نہیں ہو رہا وزیر داخلہ کئی بار اس بات کی پیشکوئی کر چکے ہیں کہ پاکستان کے سر پر بیرونی خطرے کہ بقائدہ بادل منڈل آ رہے ہیں جو کسی بھی وقت برس سکتے ہیں اور آج شیخ رشید صاحب کا خدشہ درست ثابت ہو گیا آج پر امن پاکستان میں ایک بار پھر سے دہشت گردی نے ڈنگ مار دیا پاکستان کے دل لاہور پر ضرب لگانے کی ایک اور کوشش کی گئی اب ناظرین افتدائی تحقیقات کے مطابق جو دھماکہ ہے وہ ٹائم ڈیوائز سے کیا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں کئی افراد جان کی بازی ہار گئے کئی افراد زخمی بھی ہوئے جن کو میوہ اسپطال داخل کروایا گیا منتقل کیا گیا چہل پہل والے جو علاقہ ہے اس کو اس لیے شاید جانتے بوجھتے نشانہ بنایا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ جانی نقصان ہو سکے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے اب ناظرین ہمارا جو دشمن ملک ہے بھارت سب کو پتا ہے ماضی میں ایسی گھنونی سازشیں پہلے بھی بہت بار کرتا رہا تمام لوگ جانتے ہیں اور ممکن ہے کہ میں بھی بھارت کا ہی ہاتھ ہو لیکن اب وقت آگیا کہ دشمن کو مو توڑ جواب دینے کے لیے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے سیاسی کی عادت آپس میں لڑنے کی بجائے ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے متحد ہو کر دشمنوں سے لڑے دشمنوں کو جواب دے لیکن جیسے ہمارے یہ سیاسی رہبر کر رہے ہیں اگر ایسی چلتا رہا تو ایسے کیسے چلے گا ایسے نہیں چلے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین برطانیہ کی ایک لاو فارم کے بھارتی آرمی چیف اور بھارتی وزیر داخلہ کے خلاف درخواست جمع کروانے کے بعد اب دیکھنا یہ کس درخواست پر کیا ایکشن ہوتا ہے کیونکہ بھارتی آرمی چیف اور وزیر داخلہ کشمیروں پر مظالم انسانی حقوق کے کارکنوں صحافیوں عام کشمیری شہریوں کے اقباہ میں اور قتل کے ذمہ دار ہیں بھارتی فوجیوں نے آرمی چیف اور بھارتی وزیر داخلہ کے حکامات پر کشمیریوں پر انسانیت سوز مظالم ڈھائیں جس کے ثبوت پاکستان بھی ڈوزیر کے شکل میں کئی بار کئی بار اقام متحدہ میں دے چکے اب اس قصد بھارتی حکومت کے مسلمانوں کی جو نسل کشی کے منصوبے ہیں اس کو امریکی کانگریس میں بھی بے نکاب کیا گیا اچھا الززیرہ کی ریپورچ کے مطابق اور جینو سائٹ ووچ کے بانی اور ڈائریکٹر نے امریکی کانگریس کی بریفنگ کے دوران کہا کہ ہم بقاعدہ خبردار کر رہے ہیں کہ بھارت میں بڑے پیمانے پر نسل کشی ہو سکتی ہے اور یہ جو نسل کشی کوئی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک بقاعدہ عمل ہے اور دوہزار سترہ کے بھارتی وزیراعظم نیندر موڈی کی پالیسیز اور روہنگیا جو مسلمانوں کے خلاف میامر کی حکومت کی امتیازی پالیسیز ہیں اس میں مماثلت ہے ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ انہیں خدشہ ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ایسا ہی کیا جائے گا جیسے میامر میں روہنگیا کو پہلے قانونی طور پر غیر شہری قرار دیا گیا اور پھر تشدد نسل کشی کے ذریعے نکال دیا گیا اچھا دوسری جانب آج لاہور میں دہشت گردوں نے جو ایک بار پھر بزدلانہ حملہ کیا ہے ملک کا آمن خراب کرنے کی بقاعدہ کوشش کی ہے اس پوری صورتحال پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موزز مہمان موجود ہیں کسی تاج نہیں سینئر دفاعی تجزیہ کارل نعیم خالد لودی صاحب جانب صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لئے جانب صاحب لاہور میں بزدل دشمن نے آسان حدف کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بازار میں عام شہریوں کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنایا ہے تو ایک بار پھر سے ملک جو دشمن قوتیں ہیں وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں کیا کہیں گے آپر ساتھ افسوس کے ساتھ میں کہوں گی ایسے میں جب ہمیں باہر سے خطرات ہیں وزیر داقلہ بھی بڑی بار پیشکوئی کر چکے ہیں ہمارے اندر جو سیاست دانے ہیں ان کے آپس کے مسائل ختم نہیں ہو رہے تو دشمن سے لنڈے کے وجہ آپس میں لڑے چلے جا رہے ہیں گے یہ ایک تو جانی نفصان پر بہت افسوس ہے اللہ تعالی شہیدوں کو قریب کرے احمد کرے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دیکھیں ہمارے جو مسائل ہیں وہ ایک تو انٹرنیشنل فیکٹرز یا ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے ہیں اور انٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے بھی ہیں اب ایکسٹرنل فیکٹرز چلیں ہمارا جاتے محلے وقوع ہے اور ساتھ وانستان ہے اور اندرستان کے ساتھ ہمارا جگڑا ہے اور امریکہ ہم سے ناراض ہے یہ سارے فیکٹرز اسی طرف لے کر آتے ہیں ابھی تک کسی نے اس دھماکے کی ذمہ داری تو قبول نہیں کی لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ بلوجستان لیبریشن آرمی نے اس کا کیا اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں بی ایل اے کے پیچھے جو ہے وہ روہ ہے اور اسے پہلے انڈی ایس بھی ان کی معاملت کرتا رہا ہے تو یہ ساری چینیں دیکھنے کے بعد میرا خیال ہے کہ کم از کم ان معاملات کے اوپر تو ہمیں بہت جگ جہتی کا اظہار کرنا چاہیے یہاں تک کہ جب کشمیر اور وانستان کی بات آتی تو وہاں بھی ہم اکڑے اکڑے سے لگتے ہیں کوئی کچھ کہہ رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہے ہیں ایک بیانیاں ایک دبردست سالڈ بیانیاں ایک تو اس کی ضرورت ہے دوسرا میں یہ بھی کہوں گا ساتھ کہ جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ساتھ ظاہر ہے کہ اس میں کسی نہ کسی کی کوتائی تو ہوتی ہے تو اس میں آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے بھی کوئی بھی ذمہ دار ٹھیک ہے اگر بارہ میں سے دس کوششیں ان کی ناکام ہو جاتی ہیں جو کہ ہم اپنی انٹریلینس ایجنسیز کو شاباج دیتے ہیں اس بات پر لیکن اس بات پر بھی تھوڑے سے بات پرس ہونی چاہیے کہ جو ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنلی اگر ہم دیکھیں تو ایک تو ہماری لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز ہمارا پروسیکیوشن ہمارے جو عدالتیں ہیں ان کے جو پروسیجرز یہ بہت اس کی ذمہ داری ان پر آتی ہے اور پھر یہ ہے کہ جو ہماری فورن پولیسی ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور ہمارا ایٹیچوڈ ٹورڈ فرینڈز اینڈ فوز دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہر شہر کا ہر مسجد کا ہر سکول کا دفاع کرنا بہت مشکل ہے لیکن اگر آپ کو یہ پتا چال جائے کہ یہ کر کون رہا ہے تو پھر ہی آسان ہو سکتا ہے بشرت ہے کہ آپ ان کے ساتھ وہ ہی کریں جو وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں جب تک آپ اس پولیسی پر عمل درامت نہیں کریں گے اور برداشت کرتے رہیں گے اور ایک سائیڈ پہ تھپڑ پڑے گا دوری سائیڈ آگے کرتے رہیں گے تب تو آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کو اپنی پولیسی ریویو کرنی پڑے گی ایک دفعہ وان کر دے اپنے دشمنوں کو کہ دیکھیں ہم نے بہت سبر کر لیا جس چیز میں ہم سمجھتے تھے کہ ہم کافی اچھے ہیں وہ ہم نے کافی دیر سے بند کی ہوئی ہے آپ نہیں بند کر رہے اب ہمارے اب یہ حجت پوری ہو گئی ہے اب ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ ہم وہ سب کچھ آپ کے ساتھ کریں جو ہمارے ساتھ کریں آپ دیکھئے گا اگر یہ ساری چیزیں چند مہینے کے اندر اندر بند نہ ہو گئیں اور وہ باچیت پر نہ اتر آئے تو پھر آپ کہیے گا کہ یہ ہماری پولیسی غلط ہے تو اندرونی طور پر ہمیں یک جہتی اپنی پروسیکوشن اپنا عدالتی نظام ابھی آپ دیکھیں مری کا باقیہ ہوا کتنی جانے چلے گی آپ نے لوگوں کو کہا ہم نے ان کو وہاں سے عوضوں سے اٹھا دیا یہ کوئی بات ہے مرلہ یہ کہ وہاں جانے چلے گی اور یہاں عوضوں سے اٹھا دیا اسی طریقے سے جب تک آپ ایک بنانا سٹیٹ بنے رہیں گے دوسری بات ایک چیز مجھے بڑی تکلیف دے لگی جانے سب آپ نے بھی گوھر کیا ہوگا اس پہ بھی دوسرے پر انقید شروع ہوگی کہ فلان کے دور میں یہ کام ہو جاتا تو یہ ایسا نہ ہوتا فلان کے دور میں یہ چیز ہو جاتی تو یہ ایسا نہ ہوتا یہ تو پلٹیکل باتیں ہیں اس میں کس کے زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورتی نہیں آپ بھی سمجھتی ہیں پولٹکس کا مطلب پاکستان میں یہ لیا گیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاور میں آنا اور ہر طریقے سے پاور میں رہنا بس یہ دو مقاصد ہیں نہ عوام کی کوئی پرواہ ہے نہ کوئی اور اپنے آپ کو اپنے آنے والی نصبوں کو پاور فل کرتے رہنا سب سے بڑی جو کسی قوم یا ملک کی نشانی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے انصاف کا نظام آپ کسی سے پوچھنے چپڑاسی سے لے کر وزیراعظم تک اور پرانے وزیراعظموں تک کہ کیا آپ اس انصاف کے نظام سے مطمئن ہیں کہیں گے نہیں جب آپ پوچھیں گے کہ آپ نے پھر اس سسلے میں کیا کیا تو پھر وہ آپ کے موں کی طرف دیکھیں گے بھئی اگر آپ ان پاور ہیں اور آپ ان پاور رہے ہیں اور آپ ایک نظام سے متنفر ہیں اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ نظام تو آپ کیا اتنے اتنا منی ہاتھ پاؤں ہلا سکتے کوئی کام نہیں کر سکتے اپنے یہاں پر جہاں قانون بنایا جاتے ہیں قانون بنتے ہیں پارلیمنٹس میں کہ آپ اس کو تبدیل کریں جب آپ کو پتہ ہے کہ نظام کام نہیں کر رہا تو اس کو تبدیل کرو بھئی اس کے لئے کوئی سوچو مل کے بیٹھ جاؤ سب بیٹھ جاؤ اور کوئی کہو کہ یہ تو انصاف چونکہ سب کو افیکٹ کرتا ہے تو میرا خیال ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ انٹیلیانس ایجنسیز پکڑتی رہے ہیں اور عدالتیں چھوڑتی رہیں اس لئے نہیں کہ عدالتوں کا مسور ہے اس لئے وہ کہتا ہے پروسیگوشن ہی صحیح نہیں ہوتی سامنے کچھ لے کر ہی نہیں آتے تو ایسے تو ملک نہیں چال سکتا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا آجہ جنرل صاحب ٹھیک ہے جیسا کہ فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے بھی کہا تھا کہ تحریکی طالبان پاکستان کے ساتھ جنگ بندی ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور ان کے خلاف آپریشن بھی جاری ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھارت ٹی ٹی پی گھڑ جوڑ یہ اس دہشت گردی کے پیچھے ہو کیا کہیں گے آپ یہ ممکن تو ہے اس میں تو کوئی شاکش حبہ نہیں گو کہ یہ بی ایل اے نے ابھی تک جو ہمیں خبر ملی ہے ہو سکتا ہے یہ ٹی ٹی پی اس میں انوارڈ ہو یہ تو ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کو اپنی جگہ استعمال کرنے سے منع کر دیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو کسی ہر قسم کی سپورٹ ختم ہو گیا وہ یہاں پر بھی ان کے سلیپر سیل ہیں اور ہماری اتنی بڑی کوسٹ لائن ہیں اور بھی ہمارے بورڈرز ہیں تو ان کی معاونت تو ابھی بھی رو کر رہا ہوگا اور کر سکتا ہے لیکن اب چونکہ حجت ختم ہو گئی ہے ادھر سے افغان طالبان ان کو جگہ نہیں دیں گے ادھر سے ہم ان کو ماریں گے ایک کھلی جنگ شروع ہے نقصان ہمارا بھی کچھ نہ کچھ ہوگا دیکھیں ایسا نہیں ہوتا جب آپ جب آپ کا باکسر رنگ میں چلا جاتا ہے بے شک آپ کا باکسر بھاری ہو جیتنے کے اس کے امکانات ہوں اس کو کوئی نہ کوئی مکہ پڑ جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اپنے باکسر کا مزاق اڑانا شروع کرتے ہیں پھر بھی آپ کو اس کو بک اپ کرنا پڑتا ہے انشاءاللہ عوام کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی تائید سے ہم ان کے اوپر قابو پا لیں گے بس یہ ٹائم ہے جس کا ہم نے انتظار کرنا ہے اور سب کو مل کر اس افریت کے خلاف لڑنا ہوگا ٹھیک ہے اچھے جنس صاحب کشمیریوں پر جو بھارتی مظالم اس کے میں بات کرنا چاہوں گی تو یہ کتنی بڑی شرمندگی ہے بھارت کے لئے کہ لندن کی جو قانونی فارم ہے اس نے برطانوی پولیس کو بقاعدہ درخواست لکھ دی اور کہہ دیا ہے کہ جی مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم ملوث ہونے پر جو بھارتی آرمی چیف ہیں اور وزیر داکلہ ان کو گرفتار کیا جائے کیا کہیں گے ابھی بھی یہ ہوش کے ناکون نہیں لیں گے ابھی بھی شرمندگی محسوس نہیں کریں گے ابھی بھی ان کے ظلم کا سلسلہ نہیں رکے گا جی دیکھیں ان کی تو شرمندگی کسی بھی طریقے سے نہیں رکتی آپ کو پتا ہے کہ جب ان کے جہاز گرائے گئے اور پولیٹ واپس کیا گئے تو انہوں نے کہا جی ہم نے دھونس سے واپس لے لی ہے اور جب ان کی مین میڈیا آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پانچویں مندل پہ آئی ہے ایسا ہی کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر جبکہ مندلیں تین تھی یہ بہت ڈھیٹ ہیں یہ آرام سے شرمندہ ہونے والے نہیں لیکن اس کیس میں میرا خیال ہے ایک تو یہ اچھی پیش رفت ہے اس لیے کہ ایک تھرڈ کنٹری کی طرف سے آیا ہے تو لہذا اس کا بیٹھ جی زیادہ ہوگی لیکن تھوڑی سی شرمندگی ہمارے لیے بھی ہے کہ یہ صرف ڈوزیر دینا کافی نہیں ہوتا پروسیکوٹیبل ایویڈنس دینا ہوتا ہے کسی کورٹ میں جانا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہم نے اس کو ایویڈنس دے دیا اس کو ایویڈنس دے دیا ٹھیک ہے بڑا اچھا کام کیا ہوگا لیکن جب تک آپ کوئی مقدمہ دائر نہ کریں اور جب تک اس کے لیے شوہد مہیا نہ کریں اس وقت تک تو کام نہیں بنتا تو میرا خیال ہے کہ ان کی معاونت کرنی چاہیے پاکستان کو جتنی ہو سکتی ہے جنہوں نے یہ مقدمہ دائر کیا ہے اور جو ہمارے پاس ثبوت ہیں وہ بھی ان کو دیں تاکہ سارے ثبوت کٹھے ہو کر لیکن ایویڈ سیجیسٹ کہ ہم پارٹی نہ بنیں کیونکہ اگر ہم پارٹی بن گئے تو پھر وہ اقدم جیسے بتا ہے مسلم کنٹری اور پاکستان پھر سارا معاملہ گڑھ بڑھ ہو جائے گا بہت اچھا یہ ایک پیش رفت ہے وہاں سے ہوئی ہے لیکن بہت سارے کام کشمیر کے سلسلے میں ایسے ہیں جو ہم بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کا جب کشمیر پر پروگرام ہوگا تو پھر میں اس پر بات کروں گا ٹھیک ہے اچھا جنہوں صاحب جینو سیٹ ووچ نے بھی امریکی کانگرس کو بقاعدہ خبردار کیا ہے کہ جی بھارت میں ایک بقاعدہ منصوبے کے تحت مسلمانوں کی نسل کشی ہونے جاری ہے جنہوں صاحب مگر لگتا نہیں ہے کہ امریکہ اور جو مغربی دنیا ہے اس پر کوئی خاصی توجہ دیں گے جب تک کہ بھارت کرسچن یا دیگر اقلیتوں کی نسل کشی نہیں کرتا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تمام بڑے ممالک اپنے انٹریسٹ دیکھتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں جب ان کے انٹریسٹ والے ملک میں کوئی خرابی ہو رہی ہو لیکن زیادہ میرے خیال آنکھیں کھلنے کی ضرورت ہے ہمارے اپنے کچھ لوگ جو یہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں جب ہم کہتے ہیں ہم جیسے لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف ایک ٹول ہے اور یہ بیرونی سادشے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ ہر کام بیرونی سادشوں کے ذمہ لگا دیتے ہیں اور اپنا جان بچا لیتے ہیں حالانکہ جان بچانے والی تو کوئی بات نہیں ہے ہم لڑتے بھی ہیں اللہ کے فضل کرم سے بات یہ میری بہن کہ امریکہ اور انڈیا جتنے قریب ہیں آج اور ان کی قربت کی وجہ چین ہے ان کی قربت کی وجہ وانستان ہے اور کسی آتک پاکستان بھی ہے تو اس وقت تک تو ہمیں اس طرف سے کسی بھلائی کی کوئی توجہ نہیں البتہ اتنی بڑی بات جو کہ اتنا بڑا آدمی ان کے کانگرس کے سامنے بھی کہہ رہا ہے اور پھر آپ دیکھیں میں جینرسائیڈ ووچ کی بات کر رہا ہوں ان کے پرانے جو فاؤنڈر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تو اگر تب بھی ان کی جو لیکن ایک اچھی بات یہ کہ ان کی جو سیبل سوسائیٹی ہے وہاں سے ریکشن ضرور آئے گا گورنمنٹ کی طرف سے آئے یا نہ آئے اس بات کو ہمیں پھیلانا چاہیے ہمیں پوری دنیا کی جو سیبل سوسائیٹیز ہیں ان کو یہ بات بتانی چاہیے اور خود بھی جتنے ہیں اور جہاں بھی ایسا کام ہو رہا ہمیں مزید ایویڈنس جو ہیں وہاں پر پہنچانے چاہیے اور باقی یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں ہاتھ ظلم کا ہمیں خود پکڑنا پڑے گا اگر ہم یہ انتظار کرتے رہے کہ ظلم ہمارے بہن بھائیوں پر اور آ کے مدد کوئی اور کرے تو یہ بہت دور کی ایک امید ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی ٹھیک ہے جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اب بات کرتے ہیں کچھ اہم کیس اس کی اسلامباد ہائی کورٹ نے بیانے حلفی کیس میں سابق چیف جج گلگل بلتستان رانہ شمیم پر توہینی عدالت کی فرد جرم آئید کر دی ہے جبکہ اٹانی جنرل اور عدالتی معاونین کی جانب سے یہ رائے دی گئی ہے کہ صحافیوں پر فرد جرم کی کاروائی موخر کی جائے دوسری جانب اسلامباد میں لڑکا لڑکی پر تشدد کی کیس کی سماعت کے دوران متاثرہ لڑکی کا یہ کہنا تھا کہ ملزمان میں سے کسی کو نہیں جانتی اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جو بیان دینا تھا وہ دے دیا ہمیں بار بار کیوں پریشرائز کیا جا رہے کہہ چکیوں کہ ملزمان میں سے کسی کو نہیں جانتی ہوں اور نور مقدم قتل کیس کی سماعت کے دوران ملزم زہر جعفر کو کرسی پر بٹھا کر عدالت میں پیش کیا گیا اور آج اسٹریچر پر عدالت میں لائیا گیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ زہر جعفر کو اس حالت میں عدالت میں کیوں لائیا گیا اور آیا ان کی حالت واقعی اتنی خراب ہے جتنی ویڈیو میں دکھائی دے رہی ہے جبکہ عدالت میں اڈیالہ جل اسپتال کے ڈاکٹرز نے مرکزی ملزم زہر جعفر کو ذہنی اور جسمانی طور پر فٹ قرار دے دیا ہے ان تینوں کیسز کے قانونی پہلوں کا جائزہ لینے کے رہے میں عزیز مہزز مہمان موجود ہے سینہ وکیل سپریم کورٹ اور مہارے کارون ایڈوکیٹ عزیز صدیق صاحب بہت شکریہ عزیز صاحب جوائن کرنے کے لئے عزیز صاحب صاحب ایک چیف جسٹ گلکت بلتستان رانہ شمیم کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد نے ریمارک سے دیئے ہیں کہ اگر کل کو کوئی بھی تھرڈ پارٹی ایک کاغذ دے گی اور اس کو ہم چھاپ دیں گے تو کیا ہوگا اتنا بڑا اخبار کہے کہ انہوں نے اس حوالے سے کوئی قانونی رائے نہیں لی تو پھر یہ زیادتی ہوگی مگر دوسری طرف اٹرنی جنرل کا دالت میں یہ کہنا تھا کہ میری مہدبانہ درخواست ہوگی کہ رانہ شمیم پر چارج فریم کریں اور باقیوں کی حد تک چارج موخر کیا جائے تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں صرف رانہ شمیم توہین ادالت کے مرتقب ہوئے ہیں اور صحافی اور اخبار نہیں فضا بات تو سچ ہے مدر ہے رسوائی کی یہ حقیقت ہے کہ ایبری بڑی نوز کہ یہ پلانٹڈ میٹر تھا اب تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا میں نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی اور حالات اور واقعہ سے وہ آگئی ہے سامنے کہ چارلز گتری کا جو ایفوڈیوٹ ہے ماربل آرچ کے اندر باقائدہ سائن ہوا اور نواز شریف کی موجود گئے میں ہوا اب ان جیسوں کو چین او فیمنٹ اگر آپ سارے حالات اور واقعہ دیکھیں اس سارے معاملے میں جنگ اور جیو بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے آپ کو احمد نورانی ماں سے پہلے آڈیو لیک ہوتی ہے پہلے ایفوڈیو لیک کر آیا جاتا ہے جو کہ رانا شبیم سب پہلے امریکہ میں موجود ہوتے ہیں پھر یہ لنڈن آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ٹرانزیٹ فلائیڈ اللہ کے ٹران فلائیڈ میں نے چیک کروالی ہے فلائیڈ آویلیبل تھی یہ پورے ایک ایجنڈے کے تیعت وہاں آتے ہیں اور نواز شریف کے فلائیڈ میں اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ماربل آرچ سے مہنگی ٹھوٹل بہت قریب ہے وہاں ٹھہرایا جاتا ہے اور اگر یہ ایفوڈیو لیکن ایسا کوئی دینا چاہتے ہیں تو پاکستان میں یہی سوال بہت سارے عدالت نے اٹھایا ہے اور دوسری جو بات بڑی اہم ہے یعنی میرا جیسا آدمی جو ہے چالیس گتری کے بغیدہ کمپلینڈ فائل کر دی ہے اور اب تو ان کے پاس سوالوں کے جواب اس کانٹیکس بنی ہے رانا شبیم نے کوئی ایکشن نہیں لیا نہ چالیس گتری کی اگیز نہ سارا باسی نہ جیو اور نیوز کی اگیز وہ تو بڑی واضح طور پر چیز ثابت ہوگی اب تو اس میں ڈاؤنٹی کوئی نہیں رہ گیا ہے اور یہاں جو کنفیوزن کرنے کی کوشش کہہ رہے ہیں وہ ٹریک سے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب جناب صاحبے کی چیف جیسے جیسے ساگے مسارس کو لے گیا ہے تو کل تو پر ہر کوئی اس طرح شروع کر دے گا کہ میرا کیس کا فیصلہ ہو گیا ہوئا ہے جناب انہوں نے وہاں پر فلان یہ بات کی تھی یہ جوڈیشن پروسس ہے اور جوڈیشن پروسس کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ارشد ملک کی ویڈیو آئی تھی بڑا شور بڑا تو اس پک بھی تو عدالت ہے سبیم کورڈ کے سامنے بیٹر گیا اور اشتیاد مریضہ میں کیس سیٹر کر دیا کہ اگر ایسی ویڈیو ہے یا ایسی کچھ چیز ہے پہلے جائیں فرنسے کرائیں پھر اس کو کورٹ میں لے کے جائیں مطلقہ کورٹ یہ سارا جو کچھ موجود تھا یہ سام خموش بیٹھے لے یہ ساری چیزیں تو ریکارڈ میں موجود ہی آتے ٹرائل میں اگر بات کرتے اور یہ ساری چیزیں اگر دینی بھی تھی یہ ٹرائل کورٹ میں دیتے اور سب سے اہم سوال کیا ہے کہ چودہ یا پندرہ نومبر کو جب یہ ڈی کیا گیا سترہ نومبر کو اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی اور اس میں ججمنٹ آ چکی ہے پی ایلی دوہزار انیس سپری کورٹ وان جو عرشت شریف آلا کیس ہے کہ آج ہمارے ثابتوں سارے آگے کہتے ہیں ہمیں پینڈنگ کیسز کے بارے میں پتہ نہیں ہے یہ غلط بات ہے اور میں نہیں سمجھتا جو غلطی ہو جاتی ہے وہ غلطی ماننے چاہیے اگر رانہ شمیم صاحب کو فردی جنوم آئید ہوگی آگے ٹرائل شروع ہوتا ہے تو دینی زیابری پوسیبیلیٹی کہ باقی لوگوں کے اگر فردی جنوم آئید ہو سکتی ہے اور ٹرائل بھی ان کو اور انہیں ثابت کرنا پڑے گا اور وہ چیز اگر اس ٹرائل کے اندر یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ پوری پلاننگ کے ساتھ یعنی وہ بھکر جاتی ہیں کہ میں نے نہیں دیا اب اگر انہیں نہیں دیا جس کے پاس آیا ہے اگر انہیں نے دیا کرائیمنز کے ساتھ تو تب بھی یہ پس تھی ٹھیک ہے اچھا حضرت صاحب آگے چلتے ہیں نور مقدم قتل کیس قسمات میں جیل اسپطال کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو ذہنی جسمانی طور پر مکمل فٹ قرار دے دیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملزم کے اپنے آپ کو ذہنی مریض ثابت کرنے کے جو بہانے ہیں یہ بہانے ہی ہو گئے نا کیا یہ کام آئیں گے فیضہ یہ بھی بات یہ وہ کیس ہے جس میں میں نے پہلے دن سے ایک بات کہی تھی کہ اس میں صرف ایک چانس ہے یعنی میں یہ کیپٹل پنشمنٹ سے بچنے کا اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ کسی سٹیج کے اوپر ذہنی مریض اپنے آپ کو لے کر آئے گا اور اب یہاں یہ اقتدار کی جا رہی ہے اگر وہاں جیل حکام نے کیا بھی دیا جیل حکام جو ہے نا یہ ٹیکنیکلی ایکسپرٹ نہیں ہے جیل یعنی انہوں نے کیا تو دیا ہے لیکن یہاں مجھے یہ حرانی جو رہی ہے کہ ایسی اگر پوزیشن کے اندر ہے تو اسے جیل سے بزانہ نہیں چاہیے روزانہ جو ہم یہ ڈاما چل رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ پریشان ہو رہے ہیں کوش ہی یہ کی جاری ہے میڈیا پر ایسے حالات بنایا جارہا ہے کہ اس کی دردیاں پیدا ہو جائیں ہمیں یہاں روک رہا ہے اور یہاں بھی ایک اور بات بڑی سیدھی سی ہے اگر واقعی ان کے جو اپنا وکیل ہے ظاہر ظاہر کے وہ آرام سے میڈیکل بینٹل ہے بڑا کلیر ہے اس میں ایک درخواست دے درخواست دے کہ اس کا ایک بورٹ بنے گا اور وہ سٹیٹس دے کر دے گا لیکن یہ اپنی صرف اور صرف پلاننگ ہو رہی ہے تاکر اور یہ درخواست دیں گے میں پھر بتا دوں آپ کو اور میں آگلا بھی بتا دوں کل پتہ نہیں ہونا ہے کیا نہیں ہونا لیکن یہ جو آنات اور واقعات بتاتے ہیں اس سے لگتا یہی ہے کہ اس ملزم کو جو ہے نا سزائے بہت شاید نہ ہو سکے سزا تو ہوگی اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ سزا نہیں ہوگی لگتا یہی ہے کہ وہ فرس سٹیج کے اوپر ایپل ہے یعنی سٹرائن سٹیج کے اوپر بچائیں گے کہ یہ جو ہے نا خالی اس حد تک آ جائے کہ انہیں سزائے قید ہو جائے اور عمر قید کی طرف چیزیں چلی جائیں اور پھر آگے ہائی کورڈ میں تو کنی دیر میں سارا معاملہ خاموش ہو جائے گا خاموشی پڑ جائے گی کسی کو اشار یہ کیس یاد نہیں ہوگا اور ہائی کورڈ یا سپریم کورڈ تک دیر اس ایمبری پوسیبیلیٹی کہ وہ کافی فائدے لے لیں گے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی انویسٹیگیشن ایجنسیوں نے کام نہیں کیا ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیوں میں کئی پروپلمز ہیں کہ وہ کرنے کے حوالے سے اس میں کئی فلوز ہیں فرنسک کے حوالے سے بات ہے یعنی مثال کے طور پر اگر ٹیلی فون کال ڈیٹا کے حوالے سے ان کے والدن کے حوالے سے ہم نے ملزم بھی تو سارا ہی بنا لی ہے نا ہمیں تو ملزم ہوتے نے بنا لی یہ تو ریلیمنٹ ہے اب ان کے والدن چاہتے تھے کہ بندہ یہ بچی مر جاتی اور دوسرا سوال جو بڑا ایک اہم اٹھایا ہے جو ہے نا ذہنی مفضول بنائیں گے کہ وہ در کے اور خوف کے خود بھاگ جائیں گے کہ میری بچی بیو پر سوال اٹھنا شروع ہو گیا ہے معاشرے میں یہ باتی آنا شروع ہو گیا ہے میری ذات کی راہ ہے کہ اس کی میڈیا کمرے جو ہے نا ٹوٹلی بند کر دینے چاہیے اور یہ بند کمرے کے اندر ٹرائل کنگلوڑ ہو اور ان کو بلکل میڈیا میں نہ دکھائیں اچھا عزیز صاحب سماعت کے دوران جج اتھا روانی نے مقصد دیئے کہ عدالت اس مقدمے کا جلد زلد فیصلہ کرنے کے خواہ ہے لیکن اس مقدمے کو حتمی نتیجے تک پہنچانے میں ملزم ظاہر جعفر کو حکومت کے فراہم کردہ وکیل صفائی کی جانب سے تاخیری حرب استعمال کیے جا رہے ہیں تو قانون کیا کہتا ہے کہ اگر وکیل تاخیری حرب استعمال کرتا رہے گا وکیل اس حوالے سے وکیل کی جگہ پوائنٹ کر دے گی اور سرکاری وکیل آکے سارے معاملے کو لے وکیل کو موقع پھولا دیا جائے آپ کو یاد ہوگا جنرل اٹریٹ پرویز مشرف کی حوالت کیس تھا تو ان سے بھی وکیل کی سہولت لے لی گئی تھی اور سرکار نے اپنا مکیل پوائنٹ کیا تھا یہ ریکارڈ کی چیزی ہے یہاں اگر کتنا دیلے کر لیں گے لٹکانے کا اس کی علاوہ تو کچھ کر نہیں سکتے لٹکانے کا مقصد یہی ہوتا ہے چاہے نیاب کے کیسیز ہو یا اس طرح کیسیز ہو کہ تاکہ معاملہ تھنڈا پڑ جائے عوام کی نظر سے اس کی طرف ہو جائے اور اس کا حل میں نے آپ کے سامنے بتا دیا ہے کہ اس کو لے جائے جیل کیٹنٹ ٹرائل کر دلود کر آپ نے پہلے بڑا کلیر لی بتایا آپ نے کافی ڈیٹیل میں بتایا تھے پچھلے سوال پہ آگے بات کرتے ہیں اسمان مرزا تشدد کیس جہاں لڑکا لڑکی یہ کیس کی جو مزید پیروی ہے وہ کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد پھر حکومت نے کیس خود لڑنے کا فیصلہ بھی کیا لیکن متاثرہ لڑکی نے ایک بر پھر واضح عدالت میں کہہ دیا ہے کہ ملزمان میں سے وہ کسی کو نہیں جانتی ہے اب ایسے کیس میں جہاں متاثرہ لڑکی ملزمان کو بقاعدہ پہچاننے سے انکار کر دے جبکہ حضرت صاحب ویڈیو میں سب کچھ صاف نظر آ رہا ہے تو اب عدالت کیسے گواہی کے بغیر ایسے ملزمان کو سزا دے گی اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے اور عوام ایک سوال پوچھنا چاہتی اس حوالے سے کہ جی ویڈیو میں بقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان تشدد کر رہے ہیں برانہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سیکشن وان فیفٹی فور سیکشن وان فیفٹی فور آف دیکھوڑ مرسل یہ صرف انفرمیشن پرام کرنی ہے اور سٹیٹ کا زیمداری اور ویسے بھی یہ کیس سٹیٹ کی طرف سے ریجسٹر ہے اس میں وہ لڑکی وغیرہ ملزم نہیں ہے یعنی ملزم نہیں ہے اس کی اندر اور اس میں ویڈیو کا فرنسک آ چکا ہے یہ مسائل آپ لڑکی کے لیے لڑکے کے لیے انہوں نے تو سمجھ نہیں آئی انہوں نے تو بیانی عربی لکھ دیا ان کے جو پہلے بیان دی کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ویڈیو کے جو ایبیڈنس ہے یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس کیس کے اندر سخت سزائے نہیں ہو سکی ایسے معاملات کو بچنے کے لیے تین سو گیارہ ہے جسے پساد فیل عرض کہتے ہیں اور یہ ہمارے اسلامی قانون کے مطابق ہے تازیرات پاکستان کے اندر موجود ہے جس میں رازی نامہ اگر ایسے حالات بن بھی جائے تو اس میں پھر عدالت کے پاس اکتیار ہوتا ہے وہ سزا دیتے ہیں یہاں بھی عدالت کے پاس اکتیار ہے لیکن فرص کے اس میں ریپ کا سیکشن لگایا ڈکیتی کا سیکشن لگا ہوا ہے اب ریپ بھی ثابت نہیں ہو سکے گی ڈکیتی بھی ثابت نہیں ہو سکے گی اور دوسرا کہ اگر الیکٹرونکلی اپنا ڈسیمنیٹ ہوا ہے اس کے ذریعے چیزیں نکالا گئے ہیں تو ایف آئیے کہہ گلے تھا مقادمہ بنتا ہے اور میں چاہوں گا کہ ایف آئیے جو گورنمنٹ ہے وہ ایف آئیے کے ذریعے کہہ گلے تھا مقادمہ درج کرائے اور لڑکی اور اسے اسمان برزے کو بھی برابر کے قصور ہو جائیں گے کہ انہوں نے خود بیٹھ کر جس سارا پروسس کیا ہے اور اس میں پھر ان کو سزائے پریونشن آف ایلیکٹرونی کرائیم ایٹ کے تحت بھی ہو سکتی ہے یہاں اسمان برزا کو سزا تو ہو سکتی ہے لیکن سزا شاید کم ہو جائے وہ جو جو چارجے سے ایکسٹورشن کا ڈکیٹی کا ان میں اس کو بچت ہو جانی ہے وہ نظر آ رہا ہے حکومت خود آگے آ جائے گی ویسے بھی سرکار اس کی اندر موجود ہے یہ کہنا ہے کہ اس میں سے بری ہو جائیں وہ مجھے فیلال ابھی نظر نہیں آتا لیکن اگر ساتھ ساتھ اگر واقعی اس کو مہاشرے میں بنانا ہے تو تین سو گیارہ سیکشن آج بھی ایڈ کر لے پساہ فیلمز ایڈ کر لے اور دوسرا پھر پیپی کا کے تحت مقادمہ درج کرے اس میں بھی سزا کے جانسز زیادہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے حضرت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اسی کسی داکٹر فزاقبر خان کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بانے